ایک بڑے میاں اس میں مقتلع تھے موبائل کی بدماشیوں میں اب عمر زیادہ ہو گئی جتنی جتنی زیادہ ہو رہی ہے بس اور زیادہ اللہ پر مرنا مٹنا چاہیے اب اس کے برعکس آج کل ہم لوگ خورافات میں پڑ جاتے ہیں ایک صاحب نے بتایا ہے بڑھاپے میں ایک صاحب کے بارے میں کہ وہ پہلے تو اللہ اللہ بھی کرتے تھے رات کے وقت میں اب جب دیکھو رات میں آدھی رات میں تو یہی چل رہا ہے نیٹ چل رہا ہے خبریں دیکھ رہے ہیں خبروں کا تو بہانہ ہے ورنہ تین بجے کون سی خبریں آتی ہیں تین بجے اٹھ کے کوئی خبریں کیوں دیکھے گا اتنا تو سمجھدار ہم بھی ہیں چلو کوئی جنگ لگی ہوئی ہے تو آدمی تین بجے اٹھاوا ہے کہ بھائی بارڈر پہ کچھ حالات کشیدہ ہیں ڈر کے مارے اٹھاوا ہے اس کے خوف نے اسے اٹھاوا ہے ادھر دجھے کس چیز نے اٹھاوا ہے تین بجے ہیں شرم نہیں آتی دو رکعت سلات توبہ پڑھ کے توبہ کرنی چاہیے ہیں بچے بھی مبتلا ہیں بڑے بھی مبتلا ہیں جوان بھی مبتلا ہیں قبرستان جائیں گے تو ہر طرح کی قبریں ملتی ہیں اب تو قبرستان میں بھی ہم لوگ جاتے ہیں تو ہستے ہیں ٹھٹے لگاتے ہیں حدیث شریف منع ہے قبرستان میں ہسنا وہاں بھی قہقے لگ رہے ہیں آج ان کی کل ہماری باری ہے آج انہیں لائے گیا کل ہماری باری ہے آکر قضاء باہوش کو بےہوش کر گئی ہنگامہ یا حیات کو خاموش کر گئی حقیم علمت تھانویر احمد علی نے شیل لکھوا رکھا تھا اپنی خانقہ میں رہ کے دنیا میں بشر کو نہیں زیبہ غفلت موت کا دھیان بھی لازم ہے کہ ہر آن رہے جو بشر بھی آتا ہے دنیا میں یا کہتی ہے قضاء میں بھی پیچھے چلی آتی ہوں ذرا دھیان رہے کسی بھی وقت موت آ سکتی ہے کیسے کیسے امراض میں لوگ مبتلا ہیں کوئی کینسر میں مبتلا ہے کوئی بلڈ کینسر میں مبتلا ہے شوگر ہو گئی ایسے جسم کمزور ہوتا جا رہا ہے گردے فیل ہو گئے ایک ساتھ اچانا اتنے سارے امراض ہو گئے چلا نہیں جا رہا ہے ٹانگیں پھول گئیں اور اس طرح تو اللہ تعالیٰ قادر ہیں ہم لوگوں کو بھی ایسے امراض میں مبتلا کرنے پر پوری قدرت رکھتا ہے تو وہ اپنی قدرت کو استعمال نہیں کر رہا ہے یہ کتنی بڑی رحمت ہے تو خوب شکر ادا کرنا چاہیے تقوی سے رہ کر وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا اگر تم شمار بھی کرنا چاہوے اللہ کی نعمتوں کو تو شمار بھی نہیں کر سکتے